بشانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے یتیم بچوں کا سہارہ بن کر ان کا ساتھ دے کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں میں بھی جنگ لڑیں گے اور میدان سڑکوں پہ بھی جنگ لڑیں گے جب تک ہم غریبوں کو تحفظ نہیں دلالتے عوامی رکشاہ یونین اور عوامی پاسبان آپ نے جدو جاہ جاری رکھے گی اور پاکستان ترقی پارٹی کے دو ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اب حافظ اللہ یار سپراہ صاحب جو ہماری طرف سے لائر ہے اور فری آف کاسٹ ہمارا کیس لڑ رہے ہیں میں ان سے گدارش کروں گا کہ جو جیسا نے فرمایا وہ بیان کر دیں کیا ڈیٹ پڑیا کیا نہیں ہماری تو جدو جاہ جاری رہے گی اوپر کلے تو رضا ہم آئے گی یار بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا کیس جناب مسٹر جسٹس ملک شہزاد آمن خان صاحب کی عدالت میں زیر سمات تھا جس میں ہم نے یہ موقف اپنایا ہے کہ جو دار علمان بنائے ہیں حکومت نے جہاں یتیم بچیوں کی بے سہرہ بچوں کے فنڈمنٹل رائٹس جہاں وہ سمجھیں کہ ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے وہاں ان کو پروٹیکشن نہیں ملتی اسی چیز کے اوپر تو میڈم صاحبہ جن کو بھی پیٹیشن میں حصہ بنی ہیں انہوں نے وہ آواز اٹھائی ہے میں ان کی اس آواز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ آوانوں کو جو ہے وہ آواز ہاں پہنچائی ہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم سے ان کو بچایا جائے میں ان کو یہ داد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت اس چیز کو پوائنٹ اٹھ کیا ہے حالانکہ ان کے لئے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ یہ آواز اٹھاتی اور انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے مجید غوری صاحب جو چیئرمن جناب عوامی رکش یونین ہیں جنہوں نے یہ پیٹیشن میں پیٹیشنر بنے ہیں اور ان کی طرف سے یہ پیٹیشن دائر کیا اس میں موقع پہ پنایا گیا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم سے ان کو بچایا جائے جب اللہ کا قانون کہتا ہے کہ وہ شخص جو انصاف کو جھٹھلاتا ہے اور یتیموں کو دکھے دیتا ہے اس کے لئے ہم عدالت میں چونکہ عدالت تو ہے وہ عدلیہ آزاد ہے اور وہ انشاءاللہ ایک ایسا لینڈ مارک جیجمنٹ پاس کریں گی کہ دوبارہ کسی کو بھی ان کے ساتھ ظلم کرنے کی حمد بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ ہم اس وقت تک یہ آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا بہت شکریہ اور اس کیس میں انربل کورٹ نے ڈی سیو لاہور کو ڈائریکٹر بیت المال کو اور ان سے جواب تلبی کرتے ہیں ان کو اسحالتن طلب کر لیا ہے بارہ تاریخ کے لیے یہ کیس فکس ہو گیا ہے جس میں ان کو اسحالتن طلب کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس پیٹیشن یہ پیٹیشن الورٹ بھی ہوگی اور ان کے خلاف کاروائی کے لیے بھی ایک ڈریکشن پاس ہوگی نیکس ٹائم انشاءاللہ کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ یہ کبھی بھی حمد نہیں کرے گا کہ بے سارا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرنے کی حمد کرے گا اور انشاءاللہ اب بارہ تاریخ کو ہم سارے لوگ اسی طرح اسی جو جذبے کے ساتھ آ کر عدالت میں اپنے موقع پر ڈٹے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ اٹھائی آواز میڈم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور قانونی جنگ پوری تگدو سے ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تینکیو بیری مارک